بہیلیے نے توتے سے پوچھا بتاؤ یہ کس کا دربار ہے توتہ بولا یہ جہاپنا اکبر کا دربار ہے سن کر اکبر بڑے ہی خوش ہوئے اکبر نے توتے کے رہنے کے لیے بہت خاص انتظام کیے انہوں نے اس توتے کو بہت ہی خاص سرکشہ کے بیچ رکھا اور رکھوالوں کو ہدایت دی کی اس توتے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے یدی کسی نے مجھے اس کی موت کی خبر دی تو اسے فاسی پر لٹکا دیا جائے گا اب اس توتے کا بڑا ہی خیال رکھا جانے لگا مگر ویڈمنا دیکھئے کہ وہ توتہ کچھ ہی دنوں بعد مر گیا اب اس کی سوچنا مہاراج کو کون دے رکھوالے بڑے پریشان تھے تب ہی ان میں سے ایک بولا کہ بیربل ہماری مدد کر سکتا ہے اور یہ کہہ کر اس نے بیربل کو سارا وردانت سنایا تتھا اس سے مدد مانگی بیربل نے ایک شن کچھ سوچا اور پھر رکھوالے سے بولا ٹھیک ہے تم گھر جاؤ مہاراج کو سوچنا میں دوں گا اکبر نے پوچھا ہاں ہاں کیا ہوا میرے توتے کو ہاں ہاں بولو بیربل کیا ہوا توتے کو جہاں پنا آپ کا توتہ نہ تو کچھ کھاتا ہے نہ کچھ پیتا ہے نہ کچھ بولتا ہے نہ اپنے پنگ پھڑ پڑھاتا ہے نہ آنکھیں کھولتا اور نہ ہی راجہ نے گسے میں کہا ارے سیدھا سیدھا کیوں نہیں بولتے کی وہ مر گیا ہے بیربل تباک سے بولا حضور میں نے موت کی خبر نہیں تھی بلکہ ایسا آپ نے کہا ہے میری جان بکھی جائے اور اکبر نرطر ہو گئے